کہ دینِ اسلام اپنے اندر ایک پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے اس نے اپنا اب ظاہر کر کے ہی چھوڑنا ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے نا ان کو زیادہ تر بنا دیا گیا لبرل اور انہوں کو یہ بھی سبق دے دیا گیا کہ یار اسلام والوں پر اور اسلام پر زیادہ سوالات کرنا میں کہتا ہوں جو کفار ہیں جو سیرے سے اللہ کی ذات کوئی نہیں مانتے کافر ہیں جو کافر جو ہیں دین کو نہیں مانتے دین حق ہے کہ نہیں وہ تو سب سے بڑے حق کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں باقی لاکھوں چیزوں پر وہ صحیح عمل کرتے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا دوستو جرمنی نے اپنے یہاں کے سارے مسجدوں میں تالہ جھولانا شروع کر دیا ہے اس خبر کو دیکھتے ہی پاکستان کے جتنے بھی مولوی حجرات ہیں ان سب کا رییکشن آنا چالو ہو گیا ہے مولویوں کا جو ترک ہے اس کو اگر آپ سنوگے دوستو تو آپ بھی اپنا ماتھا پکڑ لوگے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے پاکستان کے مولویوں کی بات سنتے ہیں کہ آخر ان کا کیا کہنا ہے ان کے نظر میں کافیروں کے کوپروں کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے تو دوستو اوریزنل ویڈیو کا لنک ہے ڈسکرپسن میں ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا ویڈیو ہے تو دوستو ان کو بھی جا کر سپورٹ کیجئے گا دیر نہ کرتے ہوئے چلیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جرمنی میں مسجد کو بقاعدہ طور پر بہت ہی شاندار بہت بڑی مسجد ہے بہت خوبصورت نقشہ ہے اس کا اسے لاک کر دیا گیا تالہ لگا دیا گیا اور ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے خبر کے مطابق کہ وہاں پہ illegal activities ہو رہی تھی ان کی گورنمنٹ کے گینس اس لیے ہم یہاں پہ اسے بند کر دیں گے کیا کہنا چاہیں گے جرمنی ہو کبھی ہمیں فرانس سے خبر آتی ہے کبھی ہمیں کہیں سے خبر آتی ہے جائنہ سے خبر آتی ہے مسجدیں کیا وجہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اسلام نے تو غالب آنا ہے اور غالب آ کر ہی رہے گا یہ غالب آنے کی نشان نہیں ہے اسلام غالب اسی لیے تو وہ ڈرتے ہیں نا کہ کہیں اسلام جو ہے وہ ہمارے بچوں تک نہ پہنچ جائیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مذہب پہ رہیں مثلا کوئی سوشلسٹ ہے کوئی کیمونسٹ ہے کوئی دہریہ ہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف چلے جائیں جبکہ جو تعلق انہوں نے لگایا ہے ایک تو یہ ہے کہ بعض اقاد ایسا ہوتا ہے کہ جو خبر نشر ہوتی ہے وہ ظاہراً کچھ ہوتی ہے اس کے جو پسے پردہ پسے پردہ چیز ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے سب سے پہلی بات جو آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام اپنے اندر ایک پوری طاقت اور کوپت رکھتا ہے اس نے اپنا اب ظاہر کر کے ہی چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میں جب تک لوگوں کو میری طرف سے پیغام نہ پہنچ جائے میرے نبیوں کے وسیلے سے رسولوں کے وسیلے سے شہابہ کے وسیلے سے علی بیہت کے وسیلے سے علی اکرام کے وسیلے سے علماء کے وسیلے سے تب تک میں اس قوم کو عذاب نہیں دیتا اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ جناب رسول اللہ علیہ السلام سے لے کر اب تک علماء کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے اب یہ لوگ ہیں خائف خائف ہونے کی وجہ سے بہت اوقات یہ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے لوگ وہ کیا کرتے ہیں اسلام کے خلاف پر آپ کو گھنڈا کرتے ہیں اور اس کے زمن میں وہ کئی ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ نے بولا کہ جب تک ایک پیغام پہنچ گیا پاکستان میں جو عذاب آ رہا ہے اس کی پھر کیا عریض ہے ہم بھی عمل نہیں کر رہے ہیں ایک ہے عذاب ایک ہے امتحان جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب ہم اسے خوشیاں دیتے ہیں تو میری تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے اور جب ذرا سے امتحان اس پر آتا ہے اولاد کے لحاظ سے یا مال و رزق کی کمی کے لحاظ سے تو پھر کہتا ہے اللہ تعالی نے تو مجھے زلیل کرا دیا یہ قرآن پاک میں آتا آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں دیکھیں انسان فطری طور پر کمزور وہ اسی طرح کرتا ہے اور زوال کے جو اسباب ہیں وہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بدعملی کی وجہ سے آتے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ امتحان بھی آتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کی کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان تو ہمیں یہ بتایا گیا جسم کی طرح ہیں تو کیا اس ٹیم صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں فغانیستان کی ادھر فلسطین کی بات کر لیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہر جگہ جو اسلامی کنٹریز ہیں ادھر یہ سیچویشن نظر آ رہی ہے بعد امنی کی اپلیٹیکل انسٹیبلیٹی کی اس کا ایک واضح جواب دوں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو زیادہ تر بنا دیا گیا لبرل اور انہوں کو یہ بھی سبق دے دیا گیا کہ یار اسلام والوں پر اور اسلام پر زیادہ سوالات کرنا میں کہتا ہوں جو کفار ہیں جو سیرے سے اللہ کی ذات کوئی نہیں مانتے کافر ہیں جو کافر جو ہیں دین کو نہیں مانتے دین حق ہے کہ نہیں وہ تو سب سے بڑے حق کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں باقی لاکھوں چیزوں پر وہ صحیح عمل کرتے رہیں مجھے یہ بتا ہے اللہ نے کیا فرمایا یا ایو اللہ زینا آمانو پہلے تقاضیت ہوئی ایمان کا وہ ان کے پاس ہے ایمان کے پاس تو جذبہ زیادہ ایمان زیادہ ذہن زیادہ جو ہم آپ نے بھی بات کیا ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے ہم ٹکنالوجی پہ کیوں نہیں آکے آ رہے ہم اپنا ایمیج کیوں نہیں بہتر کر پا رہی ہے کیا دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں نان مسلم ہیں یہ مل کے ہمارے کے انسالش کر رہے ہیں دیکھیں گزاری یہ ویر میر علی شاہ صبر آمد اللہ علیہ کے سامنے یہ کہایا انگریز اس کے پاس پسٹول تھی اس نے کہا آپ نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا یہ پسٹول ہے فرمایا اس سے کیا کرتے ہو اس نے کہا میں اس سے شکار کرتا ہوں ایک پرندہ درخت کے اوپر بیٹھا تھا اس نے نشانہ باندھا اور وہ پرندہ نیچے آ پا انگریز نے پوچھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں 33 دانے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں فرمایا یہ تسبیح ہے انہوں نے کہا یہ کس کام آتی ہے فرمایا جو کام تو نے کیا ہے اب اس کا جواب میں دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کم بے ازن اللہ اور وہ پرندہ اٹھ کے چل پڑا اٹھتا ہوا دکھائی دیا فرمایا تمہارا اصلہ یہ کام کرتا ہے اور جس تسبیح پر میں اپنے خدا کا نام لیتا ہوں وہ تسبیح یہ کام کرتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن آج کے دور یہ تو آپ نے وہ بڑوں کی ایکزیمپل دیتی آج کے دور میں آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے انسان ہے دو چیزوں کا مجموعہ اندر ہے روح باہر ہے جسم کا ڈھانچہ یہ چار چیزوں سے مرقب ہے آگ پانی مٹی ہوا سے یہ ہے آپ کے روح کا مطاج آپ روح کو غزار دیں گے اس کو جب عوض ایمانی ملے گی وہ آپ کو بلکل درست راستے پہ لے کے جائے گا آپ کو صحیح کاموں پر آنے والے ٹائم ہیں لازم مجھے بتا دیں جلن جی بہت سی باتیں کی ہیں آپ کومنٹ بارک میں بتائیے گا ان کی کون سی بات سیگری کون سی سیڈی سیگری کرتے ہیں مجھے لاس میں بتاتے ہیں مسلمانوں کی صورتحال کب بہتر ہوگی کب ہم جونس ہے ہم اپنا ایمیج بہتر کر پائیں گے یہ اسلاموفوبیا والا جو معاملات ہیں یہ کب ہتم ہوں گے اور کیسے ہتم ہوں گے لیکن اسلام کے خلاف دیکھیں حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے کوئی شک ہے لیکن آپ کا چچا ابو لہب دشمن بنا کے نہیں ابو جال دشمن بنا اور بھی آپ کے جو پریشی رشتے دارتے دشمن بنے کے تو یہ فطری چیز ہے اسلام فوبیا جو ہے یہ رہنا ہی رہنا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے حکمرانوں کو بھی عوام کو بھی کہ آپ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں یہ چیز ہے نا دیکھیں پوائنٹ بیسک یہ ہے میں نے مزارش کرتا ہوں نا آپ نے آپ کو صحیح راستے پر لائیں حکمرانوں کو پہلے چاہیے عوام دوسرے نمبر پہ آتے ہیں دیکھیں اگر عوام کلی اتن ٹھیک ہوتے تو کیا آپ کو حکومتوں کی ضرورت تھی بلکل نہ تھی دیکھیں عوام کے اندر خرابیاں جزوی طور پر ہوتی ہیں اب دیکھنا یہ کہ جو حاکے میں وقت ہے کیا وہ ان کو سہولتیں دے رہے نہیں دے رہا آئی دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ بے ایمانیوں پر مجبور ہیں اب ان سے پوچھیں تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی پاکستان کے مولوی صاحب ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام پہ بہت سارے مصیبتیں آئیں گی ان سارے مصیبتوں کو پار کر کے اسلام کو نافذ کرنا ہے دوستو بات کروں گا جرمنی کی تو جرمنی کی دیکھیں ایک اپنی لاؤ ہے کوئی بھی دیس ہوتا ہے جیسے مان کے چلیے اپنا ایک بھارت دیس ہے بھارت میں بھی ایک قانون ہے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اگر کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس قانون سے باہر جا کر اگر کوئی بھی ایسا اگر کام کرتا ہے تو پھر قانون تو اپنا کام کرے گی ٹھیک اسی طرح سے جرمنی میں بھی اسی طرح کا کام کیا گیا جرمنی کے جتنے بھی پولیس ہے جرمنی کے جتنے بھی آپ کیا کہہ سکتے جو ایجنسیہ ہے انہوں نے ضرور کچھ گلت پایا ہوگا جرمنی میں یہاں تک کہ وہاں پر پروٹیسٹ نکالنے کی بھی منائی ہوتی ہے جو بردستی پروٹیسٹ وہاں پر لگایا گیا ہے تو بھائی جہر سی بات ہے کہ جرمنی کی پولیس بھائی اب سندے کے گہرے میں جو آئیں گے ان پر تو تعلہ لگائے گی اور مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھئے باہر سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں UK میں یا کسی بھی دوسرے کنٹری میں تو وہاں کام کرنے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک بات سوچنا چاہیے کہ دیکھئے میں اپنا دیش چھوڑ کر اپنا کنٹری چھوڑ کر میں دوسرے کنٹری میں آیا ہوں میں اس کنٹری کے رول کے حساب سے رہوں گا نہ کہ میں اس کنٹری میں جا کر اپنی کوئی جو اپنی چیز ہے اپنی جو ہماری جو ایک پرمپرا ہے اس کو میں تھوپنے کی کوشش کروں گا تو یہ نہیں چلتا ہے اب جرمنی کی گورنمنٹ نے کیا سوچا کیا نہیں سوچا جرمنی کی گورنمنٹ نے کیوں تعلیل لگانے چالو کر دیئے مسجیدوں پر اب یہ ان کا مسئلہ ہے اب وہ ہی جانے کیونکہ اس کے بارے میں تو دیپلی جانکاری ہمیں ہے نہیں لیکن مولوی صاحب کے باتیں سن کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا پر ایک طرح سے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اپنی جو ایک سوچ ہے اس کو تھوپنے کا پریاس کرتے ہیں جب سویب چودری نے ان سے کہا کہ گجوائے ہند گجوائے سند اور ان سب چیزوں کے بارے میں جب بات کرنا چاہا تو یہ سیرے سے نکار دیتے ہیں یہ اپنی گلتی کبھی نہیں ماننے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دیکھو دنیا صرف ایک آئیڈولوجی سے نہیں چلتی ہے مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نئی ہے اب آپ ہی لوگ تیک کریں گے آپ کو اگر اچھا لگا ہوگا تو ایک لائک اور ایک کومنٹ ضرور کیجئے گا اوریزنل ویڈیو کا لنک ہے ڈسکیپسن میں سوہب چودری کا ویڈیو ہے تو جا کے ان کو بھی سپورٹ کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی سپورٹ کیجئے گا ملتا ہوں کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو جائے ہند جائے بھارت